لیلپور کی پہلی خاتون ممبر، پہلا اوپوزیشن لیڈر، پہلا منسٹر اور وہ کون سے خاندان ہے جو تقسیم سے پہلے سیاست میں تھے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وار ٹی وی ہم پنجاب اسیملی کی ہسٹری کے حوالے سے آج لیلپور کے ممبر جو تقسیم سے پہلے اور بعد تھے ان کی ڈیٹیل سے گفتو کریں ناظرین پنجاب اسیملی کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس وقت ہم پیریڈ ون کے حوالے سے گفتو کریں گے اور اس وقت پنجاب سیملی کو کونسل آف لیفٹوین گورنر آف پنجاب کے نام سے پکارا جاتا تھا اور اس کا دورانیاں اٹھارہ سوستانوے سے لے کے انیس سو بیس ہے اور اس میں چار کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں فرسٹ کونسل میں فیصلہ بات سے لیلپور سے کوئی بھی ممبر منتخب نہ کیا گیا جبکہ جو سیکنڈ کونسل آف لیفٹوین گورنر آف پنجاب تھی اس میں خان بہادہ سید مہدی شاہ آف گوجرہ کو منتخب کیا گیا تھا ممبر کے لیے اور اسی طرح جو اس کی تیسری کونسل تھی اس کے اندر بھی فیصلہ بات سے لیلپور سے کوئی ممبر منتخب نہیں ہوا تھا اور اس کی جو چوتھی کونسل تھی اس میں دوبارہ خان بہادہ سید مہدی شاہ آف گوجرہ کو دوبارہ منتخب کیا گیا پریٹش گورنمنٹ کی طرف سے ناظرین اب ہم جس دورانی کی گفتگو کر رہے ہیں اس میں پنجاب گورنمنٹ کو اختیارات دے دیئے گے کہ عام آف عمام کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے اور پنجاب اسیمبلی کو پنجاب لیجسٹلیٹیو کونسل کا نام دیا گیا اور اس کی چار اسیمبلیز کا انتخاب کیا گیا جو کہ انیس سو اکی سے لے کے انیس سو چھتیس بنتی ہے ناظرین پنجاب اسیمبلی کی پہلی جو منتخب اسیمبلی تھی اس کا دورانیہ انیس سو اکی سے لے کے انیس سو تئیس تھا اس میں خان بہادر رائے امیر خان خر جو کہ دو سو بیاسی جینب جڑا والا سے تھے پہلے ایسے ممبر تھے جو منتخب ہو کے اس پنجاب لیجسٹلیٹیو کونسل کے ممبر بنے ان کے بعد سالدار سردار صاحب دلجیب سنگھ تھے اور تھرڈ تھے جو خان بہادر سید مہدی شاہ پنجاب لیجسٹلیٹیو کونسل جس کا دورانیہ انیس سو چوبیس سے لے کے انیس سو چھبیس تھا اس میں خان صاحب سار سید مہدی شاہ صاحب جو کہ بریٹش گورنمنٹ کے ریپریزنٹر تھے اور بائی الیکٹڈ جو تھے ان میں سردار ہرچند سنگھ اور چودین نور دین رائے شادت خان شامل تھے ناظرین تھرڈ پنجاب لیجسٹلیٹیو کونسل جس کا دورانیہ انیس سو ستائیس سے لے کے انیس سو تیس تھا اس میں جو پہلے ممبر تھے وہ تھے بابا کرتار سنگھ بیدی اور دوسرے ممبر تھے میاں نصراللہ صاحب جن کا تعلق توبہ ٹیک سنگھ سے تھا ان کے بعد تیسرے ممبر تھے میاں ساداللہ خان آپ کا تعلق لیلپور سے تھا اور رائے شادت خان رائے جگدیو خان سکرل سردار سمپر سنگھ فورت پنجاب لیجسٹلیٹیو کونسل جو کہ انیس سو تیس سے لے کے انیس سو چھتیس تک کے ممبر رہے پیریڈ تھری میں اس کونسل کو پنجاب لیجسٹلیٹیو اسیمبلی کا نام دے دیا گیا اور اس کا دورانیہ انیس سو سنتیس سے لے کے انیس سو سنتالیس ہے اور اس دوران دو بار اسیمبلی متخب ہوئی فرسٹ اسیمبلی میں انیس سو سنتیس سے انیس سو پنتالیس کے دوران جو ممبران لیلپور سے متخب ہوئے اس میں سردار دیو راج تھے لال ارنام داس تھے سردار کرتار سنگھ تھے جو کہ سکھ کمیونٹی تھے میاں محمد نصر اللہ صاحب تھے جو کہ مسلم کمیونٹی تھے خان صاحب نواب محمد شادد علی خان صاحب پین سیرودین شاہ صاحب توبہ ڈینسی تھے اور سیڈ رام نرین جو کہ ہندو کمیونٹی تھے سردار سمپتھ سنگھ ہندو کمیونٹی سے اور خان صاحب رائے شادد علی خان صاحب فیصل آباد جڑا والا سے تھے تھرڈ پیریٹ کا سیکنڈ پنجاب لیجسٹلیٹیو اسیمبلی جس کی انیس سو چھالی سے لے کے انیس سو سنتالیس تک کی میاد تھی اس میں منتخب ہونے والے ممرانوے رائے انور خان جو کہ جڑا والا سے تھے اور میاں عزیز الدین چودری لیلپور سے تھے اور دلیب سنگھ سردار جو کہ لیلپور سے تھے اور اسی طرح سیٹھ دیو راج لیلپور سے تھے ہربیج رام چودری جو کہ لیلپور سے تھے اور سردار کرتار سنگھ لیلپور سے تھے رائے شادد خان جو کہ ننکانہ جڑا والا سے اس وقت بلوں کرتے تھے محمد نور اللہ میاں آپ توبا ٹیک سنگھ سے تھے ناظرین تقسیم سے پہلے اٹھارہ سو ستانوے سے لے کے انیس سو سنتالیس تک تقریباً پچاس سال کا عرصہ بنتا ہے اس میں لیلپورڈ ویزن سے مراد مجودہ فیصلہ باز سٹی سمندری تحصیل توبا ٹیک سنگھ گوجرا کمالیا رجانہ تاندلیا والا اور جڑا والا چک جمڑا شامل ہے تاندلیا 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 موسیقی